سینئرٹی میں میں سب سے سینئر ہوں تو ہمارا امجد صاحب ہوا اسماعیل صاحب ہوا موسیٰ صاحب ہمارے بڑا احترام کرتے ہیں لیکن احترام کے مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے فیسلٹ ہوں سے نہیں دیکھو نا گورنمنٹ کیوں ہوتا ہے نا وہ ماں ہوتا ہے ماں کے معنی ہوتا ہے اس کو اپوزشن والوں کو زیادہ لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے گورنمنٹ کو برداز زیادہ کر انہوں نے جو پہلے جو غلطی کیا نا وہ یہ کیا سب سے پہلے جو غلطی تھا ان کو یہ نہیں کہنا چاہتا ہے یہ ہم ان کو یہ بھائی کوئی خیرات تو نہیں دے رہا ہے نا آپ دیکھو نا اس کا پبلک آکورن کا چیئرمن خود بن گیا ہمارے سپیکر تو اس کو چاہے کہ یہ جو کمیٹی جو بنایا ہے سٹیڈنگ ان کا بھی چیئرمن یہ خود بیٹھ جاتا ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں امجد صاحب جو ہے نا پورا گلگت بلکستان کی ترجمہانی صحیح کر رہا ہے لیکن اس کی لہجے میں تھوڑا سختی ہے بعد یہاں یہ لوگ سمجھتے شاید یہ ہم سے لڑ رہے یا ہمارے ساتھ بتمزی کر رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے ایوان تک ناظرین عام انتخابات کے بعد ایک دفعہ پھر گلگت بلکستان میں گلگت بلکستان کاؤنسل کے لیے انتخابات کا دنگل سجھ چکا ہے حکمرہ جماعت سمیت آپوزیشن کی متعدد جماعتیں جو اسیمبلی کے اندر ہیں وہ بھی اپنے جو فیورٹ کنڈیڈیٹس ہیں ان میں بٹی نظر آ رہی ہیں اگر حکمرہ جماعت کو دیکھتے ہیں تو پوری ملکہ جو پاکستان تحریک انصاف اسیمبلی کے اندر یک زبان نہیں ہے بلکہ جو اسطوردیامر ریجن کے جو دو ممبران اسیمبلی ہیں انہوں نے اپنے ڈسٹک کو ہی اہمیت دی ہے جبکہ پارٹی پالسی کے اگینسٹ یہ چلے ہیں ان کا کہنا بھی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے کیونکہ مرکزی قائدین نے اس طرح کا کانٹیکٹ یا کنیکشن نہیں رکھا ہے اس کو دیکھا دکھی جب ہم آپوزیشن میں دیکھتے ہیں آپوزیشن میں سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپل پارٹی کے ہیں ان کے چار ممبران اسیمبلی ہیں دو جنرل نشیسوں سے منتقی ہو کے ہیں دو جو مقصوص خواتین کے لئے نشیس اور ٹیکنو کریٹ لیکن جب ہم نظر دوڑاتے ہیں جو اب کی دفعہ تائید کنندگان اور تجویز کنندگان کو دیکھتے ہیں تو پیپل پارٹی کی طرف سے دو کنڈیڈیٹس سامنے آ رہے ہیں ایک گلگت ریجن سے ایک بلدستان ریجن سے اور سب سے اہم بات اسیمبلی کے اندر پاکستان پیپل پارٹی کے صدر اور جنرل سیکٹری آمنے سامنے تو اب کس کروٹ بیٹھتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے میرے ساتھ موجود تھے سابق وزیراعلا گلگت بلدستان مہدی شاہ صاحب شاہ صاحب تینکیو علی مجھ کیا بجا ہے بلدستان ریجن اور گلگت ریجن آمنے سامنے ہیں بچار تو ایک کے پیچھے ہونا چاہیے تھا پھر آپ لوگ کمپین چلاتے ہیں آپ کو میں ایک خوش قبر ہم ایک پیش کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لیکن سیاست میں ہر چیز ہر پر آخر نہیں ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ جب میں آپ کو چھوٹا سے مثال دے دوں گا میں نے ہمارے وہاں دو موضع ہے ایک میدان ہے ایک اوڑھنگ تو اوڑھنگ موضع بہت بڑا ہے تو میں نے جب کمپین کیا تو میں نے کہا ہی جی اگر میں جیت جاؤں گا تو آپ کے طرف سے وہ شہزاد جو ہے آغا شہزاد میں نے کہا اس کو میں تیکنی کریٹ میں لاؤں گا میں نے وعدہ کیا لیکن وعدہ کرنے کے بعد کیا ہوا میں ہار گیا بعد میں میں اپنے وعدے کے مطابق میں نے اس کو ٹیکنی کریٹ میں لائے اس کو میں نے لائے اسی طرح ہمارا جو ہمارا اسماعیل صاحب ہے یقینا ہمارے لئے وہ قابل احترام ہے پانچ دفعہ وہ چھ دفعہ الیکشن جیت چکا ہے پانچ دفعہ پیپرز پارٹی کے ٹکٹ سے ایک دفعہ آزال لڑا ہے لیکن آزال لڑنے کے بعد بھی وہ پیپرز پارٹی کے ساتھ منصر لکھ رہا ہے یقینا اس نے جب الیکشن میں وہ کیا تو اپنا جو مین سپورٹر ہوتا ہے تو وہاں آبادی کے حساب سے نربا شہر کا آبادی زیادہ ہے اور شیعہ جی سائٹ پہ جائے تو وہ آدمی جیت جاتا ہے تو اس میں یقینا ہمارا جو ماسٹر ابراہیم صاحب تھے بلڈیسٹک کے چیئرمن بھی رہا اور بڑا سیاستان ہے اور وہ پیچھلے میرے دور میں جی بی کونسل کا ہم نے اس کو میمبر لائے تھا تو اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ بھائی میں اگر جیت جاؤں گا تو میں آپ کو ٹیکنکرینڈ ملائیں گے یا ہم جی بی کونسل ملائیں گے وہ ہر سیاسی لوگ کہتے ہیں اور ہمارا فیصلہ بھی یہ تھا کہ آئندہ جب بھی ٹیکنکرینڈ وہ ہوگا جیتنے والے سے پوچھے گا کہ آپ بتاؤ یہ آپ کے لئے کیا ہے تو غلط فہمی تھوڑا سا یہ ہوا اور تھوڑا ہمارا تنظیم کی کمزوری میں یہ کہوں گا وہاں اس میں صدر صاحب ہو یا اپنا جرنیٹ سیکٹری ہو ایک تو جرنیٹ سیکٹری صاحب تنظیمی امور میں سب کچھ ہمجد صاحب کو ہر نور کیا ہوا تھا اس نے کہا جی میں مجھے انہیں ٹیم نہیں ملتا ہے آپ نے جو کرنے اس وقت غلطی ان سے یہ ہوا جو چار لوگ تھے ان کا اپنا میٹنگ کرنا چاہتا اور ادھر ہدایت جاری کرنا چاہتا کہ ہم جب تک چیئرمند صاحب کسی کو نامذار نہیں کر ہم کسی کے تجویز یا تاہیر نہیں کریں اس کو انہوں نے ایزی لیا ایزی لینے کے بعد ابراہیم نے اب میں لئے کام کیا کام کرنے کے بعد یقین انس کرتو میں شہزاد تھا اور اسماعیل تھا تو اس نے اس کے ابو کر دیا اور ادھر سادیا اور امجد تھا تو بعد میں امجد صاحب پہنچ آیا ہو یہ تو غلط ہوا پھر امجد نے سادیا کو بھی بونڈ کیا اس کو پتہ چل گیا یار یہ تو خراب ہو گئے بونڈ کرنے کے بعد یہ ہو اس کے بعد یہاں پر کافی کچھ وہ مجھے اگر پوچھتا تو میں تو آپ کو یہ آج بتا دوں میں تو دیا میرے ڈیوزن کو دینے کے حق میں وہ اس لیے وہ ہی نا ستور اور دیا میرے وہ اس لیے کی ٹیکنکل ایڈ بلتستان ڈیوزن کو ملاتا ہواتین کا جو سیٹ ہے وہ گلگل ڈیوزن کو ملاتا تو یہ ان کو ملنا چاہیے تھا میں ڈیوزن وائز اور ایک سیاسی طور پر کہتا ہے کیونکہ وہ وہ علاقہ بھی ہمارے پارٹی میں کبھی ان کے امینے آتے رہے نہ بھی آتا ہے احساس محروم کی خاتمہ ہے اچھا شاہ صاحب یہ تو جو ہے نا بھی سامنا ہے بلتستان ریجن سے بھی تجویز کنندہ تائد کنندہ ایک کنڈیڈیٹ گلگد ریجن سے بھی ایک کنڈیڈیٹ اور کل ایک دو دن پہلے آپ لوگوں کی بیٹھک بھی رہی مرکزی قائدین بھی تھے سینئر رہنما بھی تھے ظاہری بات ہے کلاس تو لی ہو گیا فیصلہ کیا ہوا نہیں ان میں یہ ہے کہ ہر ایک کنہ اپنا سیاسی پوائنٹ بتانے کی اس کو حق ہے ابھی دیکھیں ہمارے سینٹر ایکزیکٹیو میں جب ہمارے احتیزاز اور رضا ربانی بولتے تو ہم سب پریشان ہو جاتے وہ اس طرح کے باتیں کرتے لیکن وہ وہاں تک کرتے کل یہ میں کوئی پلاننگ کے ساتھ یہاں نہیں آیا اتفاق سمجھانا ہوا تو یہاں سادیہ دانیس کی گھر میں میٹنگ ہوا اس میں ہم سب سینئر لوگ تھے اور وہ سب تھے ہونے کے بعد لوگوں نے اپنے تحفظات بیان کیا جس میں محمد علی افتر کو تحفظات تھے موسیٰ صاحب کو تحفظات تھے تحفظات پارٹی میں ہوتا ہے یہ کوئی باہر تحفظات انہوں نے وہ کیا کرنے کے بعد اللہ کا کرم ہوا ہم نے سب نے یہ کہا کہ بھائی ہم نے بلاول کے حکامات کو اپنی شکل میں یہ دیکھنے بلاول صاحب نے جس کو کیا ہم نے اسی ساتھ کھڑا ہوگا اور آپ آج رات تک آپ کو اس کا ریزل ہوگا اور بلاول صاحب جس کے ساتھ کہے گا اگر ابراہیم کو کہے گا ابراہیم بیٹھ جا وہ بیٹھے گا عیوب کو کہے گا بیٹھ ہو بیٹھیں گے لیکن چیئرمن جو فیصلہ کرے ہم کی پرس پارٹی اور ہمارے جو چار میمبر ہیں اس پر میں اچھی شاہ صاحب خیر آپ جو ہیں اس پارٹی کے پریزیڈن بھی رہے ہیں صادق کی منسٹر بھی رہے ہیں بڑا وسی تجربہ ہے اس ٹرن لائف سے آپ نے پولٹکس سے ملت پر شروع کر رکھی اور آج تک جاری وہ ساری ہے یہ جو اپ پھیول ہوا یا آپ مس پرسیپشن کا ہیں بقول آپ لوگ کے یہ کوارڈینیشن لے کا کوارڈینیشن کی وجہ سے بلکل بلکل دیکھیں نا جی میں آپ کو کل بلکی میں نے حمجت صاحب سے یہ کہا ہے ہم سب بیٹھتے ہیں بیٹھ کی اس معاملے کو حل کرتے ہیں یا ہم چار سینئر لوگوں کا نام بیج دیتے ہیں دیکھو ہمارا پارٹی کا آپ وہ دیکھیں چلا سے بشیر کو آفر ہو لیکن بشیر صاحب کسی نئے آدمی کو لانا چاہتے ہیں لیکن بلاول نے نہیں اس نے کہا آپ بنیں گے تو ہم آپ پر ٹکٹ دیں گے لیکن آپ نے جو لایا ہے وہ نہ ہمارا پارٹی کا حصہ رہا ہے نہ کوئی عددار رہا ہے انکار ہو گیا لیکن بشیر کے لئے مجبوری تھا اگر وہ ہو جاتے تو شاید بشیر جس کے لئے کام کر رہا تھا شاید وہ ناراض ہو لیکن بشیر نے بھی اپنا کریکٹر کرائزہار کیا انہوں نے کراج نہیں اگر میرے اس آدمی کو نین لیتے تو میں بھی نہیں بنتا اچھا المقتصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاول صاحب کا ملتے پہ ڈیسیجن کا انتظار ہم تو کچھ اس کو کہیں گے ہمارا تو دائمی نکاح ہے نیجی دائمی نکاح میں ہم کہیں پھر نہیں سکتا ہے ہم تو پارٹی کے لوگ ہیں کل مجھے حکم کرے گا مہنشاہ تو انہیں یہ کرنے ہم نہیں اچھا ویسے شاہد صاحب چار سیڈیں آپ لوگوں کی اسیمیلی کے اندر ہیں میرے کے حال میں کانسل کے لئے پانچ ووڈرکار ہیں نہیں میں نے جہاں تک چار سے بھی کام چلے آپوزیشن کا چار سے ابھی میں آپ کو بتایا ہمارے تو چار میں اختلاف ہے نا پی ٹی آئی میں تو تریس آدھیوں پر اختلاف اچھا میرا دوسرا کوششن تھا اس کو تمام کرنے کے بعد ہم آپ کا ایک وزیر نے اس حد تک کہا مجھے تمہارے وزارت نہیں چاہیے میں نے جس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں وہاں تو ہمارے پیپرس پارٹی میں پھر بھی اللہ کا کرم ہے ہم سینئر سینئرٹی میں میں سب سے سینئر ہوں ٹھیک ہے جی میں سبائی صدر رہا سبائی جنرل سیکٹری رہا میں پھر میں چیپ منیسٹر رہا تو ہمارا امجد صاحب ہوا اسماعیل صاحب ہوا موسیٰ صاحب ہوا بڑا احترام کرتے ہیں لیکن احترام کا ملہم یہ نہیں کہ ہم اپنے فیسلٹ ہوں سے نہیں ہم سب کو سنا ابھی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ میں اس نے کہا جی ہمیں وزارت چھوڑنا پڑے تو چھوڑے گا وہ اس لیے کہ وہاں مختلف تربیات کے لوگ اب یہ جس آدمی نے آجی گلبر صاحب نے یہ جو بات کیا یہ تو کریں گے اس لیے کریں گے وہ نظریاتی طور پر پی ٹی آئی کا نہیں ہے یہ تو پہلے حضر رحمان گروپ کے تھے وہاں سے وہ جیتے اور میرے دور میں انہوں نے حضر رحمان کی گروپ سے وزارت بھی لیا تو اب ان کے پارٹی میں یہ ہونا کوئی تاجب نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی پارٹی نہیں ہے بنایا ہوا پرنگو ہے اچھا تو آپ کی اپنی پارٹی ویسے گلگت بلدستان میں آپوزیشن کا رول صحیح ادا کر رہی ہے نہیں دیکھیں جی میں بات بتا دوں ہر چیز میں سیاست میں پشن رکھنا ضروری ہوتا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے بیٹھنے کے جگہ رکھنا ضروری ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ ایک دم کر رہے اوکے وہ کرے لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں عمجد صاحب جو ہے نا پورا گلگت بلدستان کی ترجمانی صحیح کر رہا ہے لیکن اس کے لہجے میں تھوڑا سکتی ہے بعد یہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ہم سے لڑ رہے یا ہمارے ساتھ بتتمیزی کر رہے تو لہجے کی تھوڑا سا پرابلہ میں واقعی وہ تو حضب اطلاف کے کردار تو صرف ہمارے پارٹی ہی کر رہے اچھا ویسے شاہد عمجد صاحب جب اپوزیشن لیڈر آیا ہے نا مشافہ آپ کا قائد حضب اطلاف ہوتا ہے تو وہ ایک شیڈو گارمنٹ بناتا ہے شیڈو کیابنٹ بناتا ہے تاکہ گارمنٹ کی جو منسٹریاں ہیں منسٹریز ہیں منسٹرز ہیں ان پر چیک ان بیلنس رکھیں کجاگر کریں کہیں پر رائٹ ہو رہا ہے اس کی تائید کریں کہیں رانگ ہو رہا ہے اس کو روکے نشان نہیں کریں لیکن اس طرح کی شیڈو گارمنٹ یا جمہوری اس انداز سے اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی پیپل پارٹی جو ہونے یہ نظام نہیں دے سکی نہیں وہ بات یہ ہے غلطی جو ہے نا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے ہو گیا جب میں سی ایم تھا تو ہم نے تمام کو ایک نظر سے دے یا حضب اطلاف ہو یا حضب اطلاف ان کو ایک نظر سے ہم نے سکیم دے دیا اگر میرے پاس آٹ کروکہ مجھے سکیم ملایا وزیراعلا کو تو وہی ہم نے حضب اطلاف کو دیا یہاں آکے انہوں نے جو ڈنڈی مارا اس سے بگاڑ ہو گیا تو گورنمنٹ دیکھو انہیں گورنمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ ماں ہوتا ہے ماں کے معنی نہ ہوتا ہے اس کو اپوزشن والوں کو زیادہ لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے گورنمنٹ کو برداشت زیادہ کر انہوں نے جو پہلے جو غلطی کیا نا وہ یہ کیا سب سے پہلے جو غلطی تھا ان کو یہ نہیں کہنا چاہتا یہ ہم ان کو بھائی یہ کوئی خیرات تو نہیں دے رہے نا اب میں نے حضب اطلاف کو دے دیا آپ پوچھ سکتے اس وقت حضب اطلاف کا لیڈر تھا جانباز تھا پھر بشیر تھا آپ ان سے ہم نے ایک والٹریٹ کیا جس کے وجہ سے ہمیں آسانی ہوا اب اسیمبلی چلانے سپیکر کا اب سپیکر میں وہ چیز نہیں ہے سپیکر میں وہ چیز نہیں ہے کہ وہ حضب اطلاف کے لیڈر اب میں آپ کو چھوٹا سو بات ہو یہ پارلیمانی سیکرٹری اب دیکھو نے سال کے بعد بنا رہا ہے یہ تو آپ کو ایک مہنے کے بعد بنانا چاہیے یہ کوئی آپ خیرات تو نہیں دے رہا یہ تو ایک اس کا حصہ ہے سیاست کا حصہ ہے اور حکومت کا حصہ ہے آج آپ دیکھیں سب کو بنایا ہمارے سادیہ کو پھر بھی اس نے اگنور کیا ہوا ہے اس لیے کی سادیہ بھی تھوڑا بہت حمجت کے بعد سادیہ بھی تھوڑا سا سال لہجے میں بات کر تو سیاست میں دیکھا نہیں کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اب دیکھو نا اس کا پبلک اکانٹ کا چیرمن خود بن گیا ہمارے سپیکر تو اس کو چاہے کہ یہ جو کمیٹی جو بنایا ہے ان کا بھی چیرمن یہ خود بیٹھ جاتا ان کو پتہ نہیں ہے سیاست کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے حکومت کس طرح چلا دیا ویسے شاہ صاحب جو ہوں یہ جو پبلک اکانٹس کمیٹی کے چیرمن وہ سپیکر کی سواب دیت تھے کہے رہے ہیں یہ جو سی او ڈی سائن ہوا تھا بیٹوین پی ایم ایل اینڈ پیپل پارٹی لنڈن میں اس میں جو نا انہوں نے آپس میں یہ رکھا تھا ایک ٹی آر جو نا سیٹ کیا تھا کہ بھائی جو نا جب پبلک اکانٹس کمیٹی وہ اپوزیشن لیڈر ہی ہوگا تو اسی روایت کو ابھی یہ لیگل ویسے سمجھتے ہیں لیکن جو نا جو رولت سے وہ یہ نہیں کہتے ہیں نے 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 نا کہنا آپ راک دلی کا مظاہرہ کرنا اگر آپ نے دیکھو ایک چیز کرے آپ کسی کو سلام کرے گا تو آگا آپ کو گالی تو نہیں دے گا آپ دیکھو نا آپ نے بڑا پن دکھانے گورنمنٹ نے دیکھو میں جب گورنمنٹ نے تھا ہم نے بہت کچھ برداز کیا ٹھیک ہے نی جی ہم نے ایسے ایسے چیزوں کو برداز کیا جس سے ٹھیک رہا دیکھو نے سیاسی سسٹم آپ دیکھیں نا انہوں نے دنیا میں کہیں نہیں ہے ایڈمنسٹریٹر وہ کیا کہتے ہیں اور وہ کتنے ایڈوائزر بنایا ہے نہ کوئی محکمہ ہے نہ ان کے پاس گاڑی ہے اب وہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے خود پی ٹی آئے کے ڈیپٹی جنرل سیکٹری نے کل اس نے اس کا بیان میں رہا ہے اس نے کہا جی دو رجداروں نے گلگیت بلتستان خصوصاً بلتستان میں پی ٹی آئے کا جنازہ نکالا یہ آپ نے بھی پڑا ہونا آپ گورنمنٹ صاحب اپنے بھائی کو کیوں لانا چاہتے ہیں یا آپ کسی ورکر کھلا ہے نا یا دوسرا وزیر اپنے ہی قریبی کیوں لانا پارٹی کا محلب یہ تو نہیں ہوتا ہے نا ہم نے تو دیکھو میں نے کوئی اپنے کسی بیٹے کو یا کسی اس کو تو میں نے کبھی نہیں نوازا ٹھیک ہے نا یہ اب یہ جو تنخواہیں دے رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو نام دیا ہوئے ہیں کوارڈینیٹر سب کوارڈینیٹر کے کیا مدفت ہوتا ہے کوارڈینیٹر اس وقت بنتا ہے جب کہیں تنظیم نہ ہو تنظیم نہ ہو تو وہ کہتے ہیں ہمارے طرح سب کوارڈینیٹر جب تنظیم نہ ہوتا ہے پہلے سے شاہ صاحب آپ کے سابق تجربے کی روشنی میں ہم جب بھی ہم آپ سے انٹرو کریں گے کوئی نہ کوئی مشہورہ سٹنگ گارمنٹ کے لئے آپ سے ضرور مانگی کیونکہ آپ کا تجربہ ہے تو یہ جو گارمنٹ ہے گلگت بلدستان کی کہاں کہاں بہتری کی طرف جا رہی ہے کہاں کہاں یہ بات اچھا نہیں لگتے کہ بار بار میں اس بات کروں کہ ہمارے اس سسٹم میں تھوڑا خرابی کا جو ذمہ دار ہے وہ نون لکا وہ ذرالہ بھی ہے وہ اس لیے ہے یہ سسٹم وہاں سے خراب کیا ہے جب ہمارے سکیم تھے تو اس نے بہت سارے سکیم کو ڈیلیٹ کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہتے اس کو آنکوئنگ میں چلا لیتے ہیں اب وہ دیکھا تو اس نے ان کا ہنڈر پرسن تقریباً جنہیں بھی سکیم تھے ختم کر دیا یہ چیز نہیں ہونا چاہے ابھی میں کہتا ہوں نا ہمارا خرشید صاحب بہت شریف آدمی ہے پڑا لکھا ہے اس کو چاہے فونگ فونگ کے قدم رکھے اور ساتھ اپوزشن کو یہ خود وہ کرے ڈائلاگ کرے بلائیں آج یہ بتائیں آپ کا تو ایک دو چیز اپوزشن کے کہنے پر کام ہونا چاہے اب اپوزشن ہم جات تو یہ نہیں کہہ رہا نہیں جو مجھے نوکری دے دو یا مجھے بن نہیں سکتا ہے لیکن وہ قائدہ حضب اطلاف اس کو آپ سنیں چیمبر میں بلائے کوئی سیاست میں تو کوئی بھی نہ جب میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اور پیپرس پارٹی ایک فونگ پر بیٹھ کے سیاست کر سکتا ہے یا قابلی کا جو کر سکتا ہے تو آپ دیکھیں ذرداری نے کیا کہ سب کو ساتھ لے کے چلا یہاں میرے دور میں ان کی ضرورت نہیں تھا تاریخ اسلامی کو ہم نے وزارت دی ہم نے قابلی کو وزارت دی ہم نے ایمکیوم کو وزارت دی جبکہ ضرورت نہیں تھا سنگل مجاٹی ہمارا تھا وہ کیوں ذرداری صاحب نے کہا ان کو ساتھ لے کے چلا اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے حکومت ناکام ہے تو اس ناکامی میں تاریخ اسلامی بھی شامل ہے اس ناکامی میں قابلی بھی شامل ہے اس ناکامی میں ایمکیوم کے شامل ہے نہیں ہے نا دیکھنے میں ابھی ہمارا آپ دیکھیں مرکز میں دیکھیں وہ کیا ہے ایوب مجھو امر ایوب یہ تو چار حکومت میں ساتھ رہا ہے اور وہ کے دوسرے حکومت کو گالی دیتے آپ اپنے آپ کو گالی دے رہے اگر پرس کریں میرے دور میں اگر ہوا تو وہ وزیر استفاد دیتے اگر میرے گورنمنٹ ناکام ہوا تو یہ چار وہ جو تنظیمیں ہیں انشارٹ جو ہے نا لیڈ پیپل پارڈی کر رہے کیونکہ مجارٹی پارڈی تھی وہ ہوتا ہے لیکن میں نے دیکھو نا میں نے یہ دیکھا حضب افقلاب کو اس لئے سب سے بڑے منسٹری دیا آپ کے دیدار کو میں نے وارٹن پاور کی تھی اور بشیر کو میں نے تامرات دیا ٹھیک ہے نا جی یہ دو بڑے اہم اور راجعظم کو میں نے پلاننگ دیا اور سب سے بڑے منسٹری پلاننگ کا ہے ٹھیک ہے نا جی اور یہی تین منسٹری ہے جس سے نظام چاہتے ہیں شاہ صاحب ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے ہمارے پرگرام ہے ناظرین یہ تھے مہدی شاہ صاحب مہدی شاہ صاحب کے بقول گفتگو کا یا ڈائلاغ کا راستہ سیاست میں بند نہیں ہونا چاہے اور آپس میں مفاہمت کا راستہ اکتیار کر کے جتنے بھی اکتلافات ہوں چاہے وہ within parties ہوں within ملہب پہ assembly ہو within regions ہوں حل کی طرف جا سکتا ہے کوئی بھی بندہ اس سے تخرقے کا اندیشہ اوبر نہیں سکتا ہے اگر ہم سب کو چاہے کہ اس پہ عمل پیرا ہو کہ گلگت بلدستان کو امن خوشالی اور ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لئے اپنا کردار ادا کرنا چاہے کیونکہ اسی میں انسانیت ہے اسی میں مسلمانیت ہے اسی میں پاکستانیت ہے آج کے لئے اتنا ہی اگلے پروگرام تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت